موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة الشورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحاً والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه الى قوله تعالی فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَوْبِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَ آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ اللَّهُمَ آنِسْ وَحْشَتَنَا فِي قُبُورِنَا وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ اللَّهُمْ اَرْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللَّهُمَ ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّلِ وَآنَا النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین مرزد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات کئی حوالوں سے اس سے پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں لیکن آج بھی تمہیداً اس کا ارز کرنا مناسب ہے کہ میری زندگی کے تقریباً پچاس برس تعلیم و تعلیم قرآن میں بسر ہوئے سن انیس سو اکیابن میں جبکہ میں میڈیکل کا سٹورنٹ تھا اور جمعیت طلبہ کا رکن بھی تھا اور میڈیکل کالیج کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کی شاخ کا نازم بھی تھا اس زمانے سے میرے درس قرآن کا سنسلہ شروع ہوا جمعیت میں پھر جماعت میں پھر اپنے طور پر انیس سو پیسٹھ کے بعد سے جب پھر میں منتقل ہوا ہوں دوبارہ نہور آیا ہوں تو اس کے بعد تو اکثر و بیشتر میرا وقت اور میری صلاحیتیں اور میری قوتیں اسی کام میں لگیں گویا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں اس دوران میں طویل اور مختصر بروس قرآن کی لا تعداد نشستوں سے خطاب کیا ہے ایک بار پورے قرآن حکیم کا درس ابتدا سے اختتام تک پہلے دیا تھا اور اب دوبارہ اس کا سنسلہ جاری ہے کم سے کم دس مرتبہ پورے قرآن حکیم کے ترجمے کا دورہ مختصر تشریح کے ساتھ رمضان مبارک میں تراوی کی نماز کے ساتھ کر چکا ہوں پھر قرآنی درسگاہیں اور قرآنی تربیتگاہیں اور قرآنی کانفرنسے یہ تو یوں سمجھ یہ کہ اب ان کے کوئی تاریخ مرتب کرنا ممکن نہیں ہے بہرحال یہ جو تعلیم و تعلیم قرآن کا معاملہ تھا اس پر مستضاد اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ایک تحریک اور دعوت اور تنظیم کی بنیاد بھی رکھی جائے یہ صرف ایک اکیڈمک معاملہ نہ ہو پڑھنا پڑھانا علم کا حصول بس نہیں بلکہ اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تنظیم اسلامی کا قیام 1975 میں عمل میں آیا گویا کہ ربع صدی اب اس پر بھی میٹھ چکی ہے اس پورے عرصے کے دوران اور میری یہ تنظیم اور تحریک اور دعوت ان سب کا مرکز و محور اور میرا اورنا بھی چھونا جو ہے وہ نصدی سے قرآن حکیم ہے البتہ لگ بگ بیس برس سے سیرت النبی علیہ صاحب یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری غور و فکر کا سوچ بچار کا اور میرے متعلق کا ایک موضوع رہا ہے میں نے اپنے اس پورے عرصے کے دوران قرآن حکیم کے دعوت اور اس کے فکر اور اس کے فلسفے کے جن مختلف پہلووں کو بیان کیا ہے ان میں سے علیدہ علیدہ ہر پہلو ہر ذاویے پر بڑی مفصل تقاریر مفصل دروس موجود ہیں آڈیوز میں ہیں ویڈیوز میں ہیں اب تو بہت کچھ ان میں سے تحریری شکل میں بھی آ چکا ہے کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اصل میں آج میں جو چاہ رہا ہوں اس نشست میں جس کے لیے کہ خصوص ہی ہم نے احتمام کیا اس کی اطلاع دینے کا پیشے نظر یہ ہے کہ چیزیں جب مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ہر چیز کی تفصیل میں آدمی کافی دور تک نکل جاتا ہے آج میری کوشش یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ اپنے پورے قرآنی فکر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھو اور اس کو میں نے چار زاویوں میں تقسیم کیا ہے لیکن یہ چاروں زاویے جو ہیں زاویہ قائمہ ہیں رائٹ اینگلز اور آپ کو معلوم ہے کہ جب دو زاویہ قائمیاں جڑ جائیں آپس میں تو پھر ایک وہ مکمل لائن بن جاتی ہے ایک سو اسی درجے کا زاویہ اور اگر چار ہو جائیں تو پھر وہ سرکل مکمل ہو جاتا ہے تو میرے قرآنی فکر کا گویا کہ مکمل دائرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آج اختصار کے ساتھ ہر معاملے میں ظاہر بات ہے کہ مجھے اختصار سے کام لینا پڑے گا اس لیے کہ ایک محدود وقت میں میں ان تمام گوشوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے لے آؤں وہ ایک وقت دیکھیں سب سے پہلا گوشہ کہہ لیجئے زاویہ کہہ لیجئے وہ ہے خالص انفرادی سطح پر معاملہ خالص انفرادی سطح پر انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے اضروع اسلام و ایمان اضروع اسلام و ایمان اضروع قرآن انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے فلاح حاصل ہو جائے اخروی نجات حاصل ہو جائے جو عبدی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی زندگی اس میں وہ عذابِ الہی سے بچ جائے اللہ کے عفو درگزر کا اللہ کے رحم و کرم کا مستحق قرار پا جائے یہ ہے اصل مسئلہ ہر شخص کی موت اس کے سامنے ہے اس کا انتظار کر رہی ہے ہر شخص کی قبر جو ہے گویا کہ مو کھولے ہوئے اس کو خوشامدیت کہنے کے لیے منتظر ہے اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضری ہے حساب کتاب ہے اور وہاں پر اگر کامیابی ہو گئی تو گویا کہ اصل کامیابی ہے ذالک یوم التغابل وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن یہی وجہ ہے کہ تنظیم اسلامی کے جو قرارداد تحسیس اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے اور اسی کے نجات و فلاح جو ہے وہ درحقیقت دین کا اصل مقصود ہے تو میں بھی سب سے پہلے یہ خالص انفرادی سطح پر دنیا کدھر جا رہی ہے امت مسلمہ کس حال میں ہے ہمارا وطن کس حال میں ہے ہماری قوم کس طیفیت میں ہے ان سے الادہ ہو جائیے بلکل اس لیے کہ آخرت میں معاملہ نفسی نفسی کا ہوگا نہ ماں کی فکر ہوگی نہ باپ کا فکر ہوگا نہ اولاد کا نہ بھائی کا نہ کسی کا نہیں نہ بیوی کا نہ شہر کا ہر ایک کے لئے جو ہے وہ اپنی جان کی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کی خبر لینے والا نہیں ہوگا ہر انسان یہ چاہے گا تمام انسانوں کو جہنم میں جھوک دیا جائے مجھے بچا دیا جائے میرے باپ کو میری ماں کو میری بیوی کو میری اولاد کو میرے بھائی سب کو جھوک دو مجھے بچا دو یہ نفسی نفسی کے جو قیامت میں ہونی ہے اس کے لئے ہمیں ذہنن یہاں تیار ہونا چاہیے علیکم انفسکم لا يضررکم منظل لعظہ تدیتم تمام نوع انسانی گمراہی میں ہو لیکن اگر آپ ہدایت پر ہیں تو تمام انسانوں کی گمراہی آپ کو کوئی نفسان نہیں پہنچائے گی علیکم انفسکم تم پر اصل ذمہ داری تمہاری اپنی ہے لا يضررکم منظل لعظہ تدیتم اگر تم ہدایت پر ہوئے تو جو لوگ گمراہی پر ہوں گے ان سے تمہیں کوئی نفسان نہیں پہنچے گا لیکن یہ جو اخربی صلاح اور فلاح اور نجات کا تعلق ہے اس کے کچھ لوازم ہے اس کے کچھ تخاظے ہیں اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کے اعتبار سے کچھ فرائز ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں یہ آپ کو محنت سے مشقت سے کمانی ہوگی حاصل کرنی ہوگی اس مسئلے کو میں نے مختلف اعتبارات سے جو واضح کیا اس میں سب سے پہلے تو قرآن حکیم کا ایک منتخب نساب تقریباً دو پارے کے لگ بد گویا کہ ایک بٹا پندرہ قرآن مختلف مقامات سے انتخاب نقطہ آغاز سورة العصر جو تین آیات پر مشتمل ہیں اور اس کا کلائمکس نقطہ عروج سورہ حدیث جو تقریباً تیس آیات پر مشتمل ہیں تو بھی ایکزیکٹ وہ انتیس آیات ہیں درمیان میں پوری پوری صورتیں بھی ہیں سورہ صف ہے سورہ جمعہ ہے سورہ منافقون ہے سورہ تغابون ہے اور بھی اور ایک ایک رکو ہے کچھ آیات منتخب ہیں یہ مختلف مقامات سے انتخاب کر کے ایک تقریباً ایک بٹا پندرہ قرآن کے لگ بھگ یہ منتخب نساب جو میں نے مرتب کیا تھا تو میرے اس پورے عرصے کے دوران سب سے زیادہ جس جن موضوعات پر میں نے تقاریر کی ہیں یا دروس نہیں ہیں وہ یہی منتخب نساب ہے اس منتخب نساب کے ذریعے سے تدریجاً جو بات کھلتی ہے وہ کیا ہے سورہ تغابون ہے سورہ تغابون کہتی ہے کہ انسان کی نجات کے لیے چار شرطیں لازم ہیں ایمان عمل صالح تواصل بالحق تواصل بالصور امام راضی کہتے ہیں وَلْذَدْلَ ذَلِكَ اَنَّ النِّجَاطَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَرْبَعَ اس سے معلوم ہوا کہ جو نجات ہے وہ معلق ہے منحصر ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ان میں سے کوئی ایک شہ بھی کم ہوئی تو نجات کی توقع نہیں ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْنُ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَبِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْهُ بِالْحَنْقِ وَتَوَاسْهُ بِالْسَوْرِ پھر جب یہ مضمون کھلنا شروع ہوتا ہے پھر اسی میں جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون آتا ہے اسی میں دعوت ان اللہ کا مضمون آتا ہے اسی میں اقامت دین کی جد و جہد کا موضوع آتا ہے انفرادی اعصافر کیا ہونے چاہیے سیرت و کردار کی تعمیر کے لئے احساسات کیا ہیں پوری طرح تعمیر شدہ ایک انسانی شخصیت کا ہوئیولہ کیا ہے انسانی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اسلامی ریاست کے اصول کیا ہیں اسلامی سیاست کے احساسات کیا ہیں لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً پھر جہاد اور اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد اور یہ کہ ایک قانونی اسلام ہے ایک حقیقی ایمان ہے حقیقی ایمان کا لازمہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور نجات اخروی کا لازمی جو احتقاظہ ہے پری ریکمدت وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس جہاد فی سبیل اللہ کے دو درجے ہیں دین کی دعوت اور دین کی اقامت یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ اس منتخب نساب کے ذریعے سے میں نے بہت مرتبہ بے شمار مرتبہ اس کو بیال کیا اس کے بعد اللہ کی فضل کرم سے ایک عجیب سی تشریح تشبیح سامنے ذہن میں آئی تو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں کراچی میں ناظمہ باد نمبر چار کیے جہاں میں مسجد میں خطاب کر رہا تھا اسی وقت وہ ذہن میں بات پہلی مرتبہ آئی اور میں نے بیان کی کہ فرائض دینی کے چار لیول اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ ایک تین منزلہ امارت کی تشبیح سے بہت امدگی کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ ایک ذہن میں تصور قائم کیجئے ایک تین منزلہ امارت ہے لیکن پہلی منزل پر صرف چار ستون کھڑے ہیں کوئی اور تعمیر نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ ان ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے جیسے ہم پلنٹ کہتے ہیں اور اصل فاؤنڈیشن جو زیر زمین ہوتی گڑی ہوئی ہوتی وہ نظر نہیں آتی ان چار ستونوں پر پہلی چھت آئی اس کے بعد بھی اصل میں اگرچہ تعمیر ستونوں ہی پر چلے گی تو ستونوں ہی سے بات آگے چلتی ہے لیکن آگے چونکہ تعمیر ہو گئی دیواریں بن گئی ستون نظر نہیں آ رہے لیکن آگے بھی معاملہ ستونوں پر ہی ہے پھر دوسری چھت آگئی اسی طرح پہ تیسری چھت آگئی تو تین منزلہ امارت ہے تین چھتے ہیں اور نیچے چار ستون ہیں اور ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن کے بھی دو حصے ہیں ایک ویزیبل ہے جو نظر آتا ہے پلنٹ اور ایک اس کا اصل حصہ اصل فاؤنڈیشن ہے کہ جو زیر زمین ہے نظر نہیں آتا اب یہ جو فاؤنڈیشن کا جو پلنٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایمان باللسان اقرارم باللسان اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور جو فاؤنڈیشن نیچے ہے یہ ہے اصل ایمان تصدیقم بالقلب جیسے تصدیقم بالقلب نظر نہیں آسکتی لیکن حقیقی ایمان تو تصدیقم بالقلب ہے اسی طریقے سے یہ فاؤنڈیشن نظر نہیں آتی لیکن معلوم ہے کہ امارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار تو اسی پر ہے پھر جو چار ستون کھڑے ہیں یہ چار جو ہیں موڈز آف ورشپ ہیں عبادات ہیں جو ہم پر فرض کی گئی نماز، روضہ، حج، زکاة پہلی چھت جو آگئی یہ ہے اس کے لئے پہلا رفض ہے اسلام to surrender گردن نہادن آدمی جو ہے اگر کہیں کسی سے لڑائی ہو رہی تھی اور اچانک آپ نے فیصلہ کیا آپ نے ہتیار رکھ دیا بھائی میں نے آئی surrender بات ختم ہو گئی اسلام کی معنی surrender پھر اطاعت اطاعت کا لفظ بنا تو سے دلی آمادگی کے ساتھ اطاعت کرنا اللہ کی تقوی اللہ کی نافرمانی سے بچنا عبادت پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی بندگی اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ پہلی چھت ہے لیکن یہ اطاعت اور یہ عبادت پوری زندگی میں مطلوب ہے یہ جزوی نہیں ہو سکتی جزوی اطاعت پر بڑی سخت وعید قرآن کی آئی ہے آیت نمبر پچاسی سورہ بقرہ کی لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جام گا اب اس کے بعد پھر وہ ستون اوپر گئے دیواروں میں نظر نہیں آرہے دوسری چھت آگئی یہ ہے دوسری چھت کہ اب اسی ایمان کی اور اسلام کی دعوت دو لوگوں کو کسی کی طرح بلاؤ اس کے لئے ایک لفظ ہے تبلیغ اللہ کا پیغام پہنچاؤ تبلیغ کے لئے آپ کو ذرا جانا پڑے گا کسی کے پاس to reach out to someone تبلیغ کسی کو کوئی بات پہنچانا دوسرا لفظ ہے دعوت اب اسے کھیج کر لے آنا ہے اللہ کے دین کی طرف یہ دعوت ہے تو تبلیغ اور دعوت ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں آپ نے بات کو پہنچایا یہ تبلیغ ہے اسے کھیج کر لے آئے یہ دعوت ہے پھر اسی کے لئے عمر بالمعروف نہیر المنکر ہر بھلائی کا حکم دینا ہر برائی سے روکنا اور اس کی جامع ترین اسطلاح شہادت الانناس یہ دعوت یہ تبلیغ یہ عمر بالمعروف یہ نہیر المنکر اس درجے تک ہو کہ لوگوں پر حجت تائم ہو جائے یہ نہیں کہ بس سرسری طور پر کہ دیا تو بس حق ادا ہو گیا جیسے کہ اللہ کے رسول جو ہے اپنی جانیں حلقان کرتے رہے تاہت چاہے لوگوں سن رہے یا نہیں سن رہے ماننے یا نہیں مان رہے ساڑھے نو سو بند تک حضرت نو جو ہے یہ چلے جا رہے دعوت اپنی تو اس اعتبار سے اطمام حجت کی حد تک شہادت علل ناس کا مطلب ہے ان پر حجت قائم کر دینا گواہی دے دینا اس کے بعد پھر وہ تین چار ستون اوپر جا رہے ہیں چوتھی چھک آئی ہے یہ ہے دین کو قائم کرنا ایک ہے دین کی تبلیغ دعوت ایک ہے دین کو قائم کرنا عمارت بنانا اس کے لئے اسطلاحات ہے تکبیر رب ورب بکفہ کببر اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اسے بڑا مانا جائے ہر اعتبار سے اس کا حکم فائدل ہو ان اقیم الدین ابھی میں نے جو آیات پڑھی تھی سورہ شورہ کی دین کو قائم کرو قائم ہے تو قائم رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو پھر اسی میں ہے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّ تاکہ دین کو غالب کریں اس کے لئے ہم نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے لئے جہاد کی کول ہے پکارا جا رہا ہے کہ اہل ایمان ایمان کے مندعی ہو اگر تم چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا پانا تو لازمان یقین والا ایمان حاصل کرو اور جہاد کرو اللہ کے رابعے یہ سورہ صف کی دو آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا اسی کے لئے پھر ایک لفظ ہے لِيَكُونَ الدِّينُ قُلَّهُ لِلَّهُ دِين پورا نظام زندگی پورا کا پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے حدیث میں اسی کے لئے لفظ آیا ہے لِي تَكُونَ قَلِبَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا تمہارا جہاد جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے سب سے اونچا بلند اللہ کی بات ہو یہ مختلف اسطلاحات ہیں تو یہ چار لیول ہوئے ان میں سب سے پہلا لیول میں بھول گیا معاف کیجئے گا کہ آپ اگر ہم پلنف لیول پر کھڑے ہیں تو سب سے پہلے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللَّذِي أَنزَلَ بِالْقَبْلِ اے ایمان والو ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر کیا معنی یہ ایمان اقرارم باللسان کی حد تک تو تمہیں حاصل ہے یقینِ قلبی والا ایمان حاصل کرو گویا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے یقینِ قلبی والا ایمان حاصل کرنا دوسرا لیول کیا ہے اپنی زندگی میں اللہ کی کامل اطاعت اور عبادت تیسرا مرحلہ اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ نشر و اشاعت چوتھا مرحلہ اللہ کے دین کو قائم کرنا بالفعل ایک نظام زندگی کی حیثیت سے یہ چار لیول ہیں ان چاروں کے لیے جو جد و جہد ہوگی جو کوشش ہوگی جو وقت لگے گا جو سرمایہ لگے گا جو وسائل و ذرائع صرف ہوں گے ان سب کا نام ہے جہاد فی سمیل اللہ بے اموالکم و انفسکم اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس میں ابتدائی جہاد جو ہے اس کے لیے ہتیار ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے ایمان حاصل کروگے تو قرآن سے تذکیہ نفس حاصل کروگے تو قرآن سے دعوت دوگے تو قرآن کے ذریعے سے گویا کہ پہلے تین لیولز جو ہیں وہ سارے کے سارے در حقیقت قرآن مجید کے گرد ہیں عالی کیا ہے قرآن ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا البتہ آخری مرحلے پر جا کر طاقت کا استعمال بھی ناگزیر ہے نظام قائم نہیں ہوتا طاقت کے استعمال کے بغیر نظام قائم نہیں ہوتا جانے دیئے بغیر نظام قائم نہیں ہوتا خون دیئے بغیر ناممکن ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی اقامت کی اس جد و جہد کے اس مرحلے میں جانے دی ہیں کئی سو صحابہ کی جانے پیش کی گئی ہیں خود حضور جو ہیں مجروح ہوئے ہیں آپ کا خون گرا ہے دو مرتبہ دامنِ اہد میں بھی خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کا اور یہ کہ طائف کی گلیوں میں بھی اس کی دووٹی میں خون جو ہے جزب ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری مرحلے پر پھر وہ جہاد بسیف قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے لیکن یہ کہ اس سے پہلے یہ جہاد بالقرآن ہے فَلَا تُعِي الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے نبی آپ لوگوں کی ان کافروں کی باتیں نہ مانیے اور ان کے خلاف جہاد عظیم کرتے جائیے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد بالقرآن اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پہلی سطح پر یہ خالص انفرادی معاملہ ہے ایمان آپ حاصل کریں گے ظاہر بات ہے از خود قرآن مجید میں بہتہ ذریع کریں گے تو ایمان آپ کو حاصل ہوگا یقین والا ایمان اس کے بعد جو ہے وہ بھی انفرادی معاملہ ہے اللہ کی بندگی کرنی ہے اطاعت کرنی ہے وہ انفرادی ہے لیکن اگر آپ کو ایسا ماحول میں اثر آ جائے جس میں بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہوں اللہ کے دین کی اطاعت کرنے کی تو سہولت ہو جائے گی کونو ماس صادقین اس قسم کی جمعیت اگر ہو آپ کے آس پاس آپ کی صحبت ایسے لوگوں کو کی صحبت آپ کو میں اثر ہو تو آسانی ہو جائے گی پھر دعوت دین کے لیے فرد بھی کام کر سکتا ہے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں دارو للم قائم ہو سکتے ہیں پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں مختلف ذرائع ابلاغ کے استعمال کے لیے جو بھی ذرائع ممکن ہے ان کے لیے منظم شکلیں ہو سکتے ہیں لیکن آخری لیول کے لیے جماعت جماعت بھی سمعطات والی جماعت اس کے لیے جو ہجرت اور جہاد درکار ہے آخری مرحلے کے لیے اقامت دین کے لیے دین کے عمل القیام کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہاں اس جماعت کی ضرورت ہے جس کے لیے حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ نوک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا امام ترمزی بھی لائے ہے اسے اپنی جامعے میں اور امام احمد مصنع احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے یہ ہے اس تین منزلہ امارت کے حوالے سے فرائض دینی کا اجامع تصور جو الحمدللہ میں نے اور پھر میرے بہت سے ساتھیوں نے اس کو بہت امدگی کے ساتھ بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے اور ہمیں ہر جگہ یہ رد عمل ملا ہے لوگوں کا جو فیڈ بیک ملا ہے واقعاً یہ بہترین تشبیح ہے دین کے تقاضے اور دینی فرائض کی ادائیگی کو سمجھنے کے لیے ان کا کیا لیولز ہیں مختلف ان میں کیا اول ہے کیا دوم ہے کیا سوم ہے پھر یہ کہ ان کے آپس بکیار اب تو تعلق ہے تو یہ صحیح منزلہ امارت کی تشبیح سے یہ بات بہت خوبصورتی سے واضح ہو جاتی پھر میں نے اسے اور ایک مثال سے بھی واضح کیا ایک مسلس کو سامنے رکھئے مسلس کا ایک قائدہ ہے نیچے دو پھر اس کے یہ سائٹس جو جاتے ہیں ازلاع اور اوپر جا کر جو ہے وہ ایپکس جو بھی ہے اس کا اس کے اوپر جا کر ہی مل جاتے ہیں قائدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھ دیجئے اس قائدے کے ایک طرف ایک کونے پر اور محمد الرسول اللہ دوسرے کونے پر لکھ دیجئے اب لا الہ الا اللہ کے تقاضہ کیا ہے عبادت اللہ کی بندگی اللہ کی تعاق وما خلقت الجن والانساء اللہ لے یعبدون محمد الرسول اللہ کا تقاضہ کیا ہے کہ جو فرض منصبی محمد الرسول اللہ پر اللہ کی طرف سے آئید ہوا ہے اگر تم نے یہ کہا ہے کہ میں امتی ہوں محمد کا تو اس فرض منصبی کی ادائیگی میں ان کے ساتھ شریک ہونا اسی دعوت میں اسی تبلیل میں اسی شہادت الانناس میں اپنا تن مندھن لگانا یہ تقاضہ ہے ایمان بن نسالت کا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِيُنزِرَ مَعَعُوا لَا اَكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اب دوسری طرح دیکھئے یہ عبادت ناقص رہے گی انسان کی بندگی ناقص ہے جب تک کہ اقامت دین کا مرحلہ تیع نہ ہو جائے ورنہ کیا ہوگا انفرادی زندگی میں تو آپ اللہ کے حقام مان رہے ہیں اجتماعی زندگی میں تو اللہ کے حقام ہی نہیں تو آپ کی زندگی کا جو حصہ اجتماعی نظام کے تحت ہے وہ عبادت سے خارج ہے اس میں تو آپ کسی اور کا قانون مان رہے ہیں کسی اور کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں عبادت بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دین قائم نہ ہو اور شہادت الاناس بھی نہیں ہو سکتی کامل طور پر جب تک کہ آپ دین کا ایک نظام قائم کر کے دنیا کو نہ دکھا دے کہ آؤ دیکھو یہ ہے دین اس کا ایک عملی نمونہ جب تک پیش نہیں کر دیتے وہ کہیں کہ نظری باتیں ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں آدمی کہہ سکتے ہیں بھئی کر کے دکھاؤ نہ کر کے دکھانا اور ہوتا ہے اور صرف یہ کہ وعنی کہنا اور ہوتا ہے تو آپ بہت اچھا نظام پر پیش کر سکتے ہیں کتابوں کے اندر لیکن کر کے دکھاؤ قائم کرو جب تک کہ آپ حجت قائم نہ کر دے اس نظام کو قائم کر کے تو اقامت دین پر جا کر یہ مسلس کے دونوں اصلاحیں جڑ جاتے ہیں عبادت رب بھی مکمل ہوگی جبکہ اقامت دین ہو جائے اور شہادت الاناس بھی کامل ہوگی جبکہ اقامت دین ہو جائے گویا کہ اس تسلیس اس مسلس کے حوالے سے بھی ان تینوں چیزوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رب تو تعلق ہے واضح ہو گیا موسٹ ریسنٹی میں نے اسے ایک اور طریقے پر سمجھایا ہے اب یہ سب سے زیادہ یوں سمجھ یہ کہ ایک بات مفصل بھی آئی پھر ذرا وہ تین منزلہ عمارت کی شکل میں چار لیول آئے پھر مسلس کی شکل میں وہ تین باتیں رہ گئی اب دو باتیں ہیں مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اس کی بندگی کریں بندگی نام ہے اس کا کہ ہمہ تن ہمہ وجو ہمہ وقت اللہ کی اطاعت ہو ہر معاملے میں جزوی ہوگی تو اللہ کو قبول نہیں ہے افتو منونا ببازل کتاب و تک فرونا بباز میں وہ آیت سنا ہی دوں گا آپ کو جس کا پہلے بھی میں نے حوالہ دیا آیت نمبر پچاسی سورہ بقرہ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فَمَا جَزَاؤ مَنْ يَفَرُ ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّا خِزْيُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کریں گے کہ دین کے صرف ایک حصے پر عمل پیرا ہو دوسرے حصے پر نہ ہو ان کی صدا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ظلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیے جائیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشْرَدِّ الْعَظَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَا مَا تَعْمَلُونَ اللہ جو ہے غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو اس تصور کو سامنے رکھئے ہمتن بندگی اب میں کیا کروں میں اور آپ ایک ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں قانون غیر اسلامی ہے جہاں سودی کاروبار ہے پوری معیشت کے اندر تانہ بانہ سود کا ہے ہائی کورٹ ہے تو وہاں فیصلے اللہ کے قانون کے تحت تو نہیں ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے ہیں ہمارے سیشن جج فیصلے کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہمارے تو آئیلی قوانین بھی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں رہے ہیں ان کے اندر بھی دخل اندازی ہو گئی اب کیا کروں کہاں جاؤں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں یہاں آپ کا کاروبار کو دھیلا پڑ گیا تو اب امریکہ بھاگ گئے آپ نے ویزا لے لیا لیکن اس کام کے لئے کہاں جائیں گے کس چکا جائیں گے کہاں جائیں امریکہ جائیں تب اس سے بھی بری حالت ہے کہیں اور جائیں اس سے بھی برا حال ہے یہاں کم سے کم نام تو اسلام کا ہے کم سے کم مساجد تو ہے کم سے کم آزانیں تو سننے کو ملتی ہیں وہاں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں اس حوالے سے ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس وقت صرف جزوی عبادت کر سکتے ہیں تو ہماری نجات کے لئے دو چیزیں لازمی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کے جن حکام پر ہم عمل کر سکتے ہوں چاہے اس میں کتنی ہی مشکل آئے تکلیف آئے فاقے آ جائیں لوگ جو ہیں وہ نفرت آپ سے کرنے لگیں آپ کا سوشل بائیکارٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن عمل کر سکتے ہیں اس پر تو عمل لازم کریں باقی جس حصے پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے اس کا جو اس کا جو گناہ آپ کے اندر آ رہا ہے کہ آپ اس کی اطاعت نہیں کر پا رہے سود کا بخار یا دخان یا غبار جو آپ کے اندر جا رہا ہے مسلسل اس کا کفارہ یہ ہے کہ تن من دھن اپنی بہترین صلائیتیں اللہ کے دین کے اس نظام کو قائم کرنے کے لئے صرف کریں یہ کفارہ ہوگا گویا کہ دو الفاظ کے اندر بات پوری ہو گئی اللہ کے شریعت کے جن احکام پر آپ عمل کر سکتے ہیں چاہے مشکل ہو سودی لیندین چھوڑ سکتے ہیں آپ زیادہ یہ ہوگا کہ آپ نے اگر سود پر رقم لے کر ذرا کاروبار زیادہ بڑھایا ہوا ہے آپ چھوٹا کر لیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سود پر رقم لے کر مکان بنایا تو اس کو بیچ کر رقم واپس کیجئے اور کسی چھوٹے مکان میں یا کرائے کی مکان میں نہیں ممکن ہے پردہ اپنے گھر میں نافذ کیجئے چاہے آپ کو دقیانوسی کہا جائے آپ کا سوشل بائیکارٹ میں ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے اسے اسلام کا جب آغاز ہوا تو وہ اجنبی سی شہ تھی بعد میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو سبھی اس کے ساتھی بن گئے لیکن بہت جلدی اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا تو جو لوگ اسلام کی دور اجنبیت میں خود بھی اجنبی بن جائیں لیکن اس کے دامن سے وابستہ نہیں ان کے لئے توبہ ہے مبارک باد ہے تحنیت ہے اللہ تعالی اللہ ربنا جعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق ادا فرمائے تو یہ ہے سب سے پہلا سب سے زیادہ میرا وقت جو صرف ہوا ہے اسی تصور کو عام کرنے کے لئے نظام باطل کے تحت اگر ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو جتنے حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر تو لازمان عمل کریں اور بقیہ کے لئے کفارے کے طور پر اپنی بہتنین صلاحیتیں اپنے بیشتر اوقات لگا دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہت میں اور اس جد و جہت کے لئے لازم ہے التظام جماعت جہاد فی سبیل اللہ اس کے لئے لازم ہے انی آمرکم بخمسن اللہ امرری بہننا بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ اس چیز پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنا میکسیمم وقت میں نے صرف کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بدقسمتی سے صدیوں کے زوال اور انہتات کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے یہ تصورات بالکل نکل گئے ہیں عبادت کا مطلب ہم نے نماز روضہ حج اور زکاة سمجھ لیا بس پوری زندگی سے اس کا کوئی سروکات نہیں نظام باطل کے غلبے کے تحت بھی ہم روحانی ترقی کی منظریں تیکرتے چلے جاتے ہیں اور اس نظام کو بدلنے کا ہمیں خیال نہیں آتا لیکن یہ کہ جو بھی ضربیں لگ رہی ہیں اور ذکر ہو رہے ہیں اور اشغال ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے اپنی روحانی طرف فوح حاصل ہو رہا ہے ترقی جو ہے کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس نظام کو بدلنے کی طرح توجہ نہیں اس کے اہمیت اس کی فرضیت کا کوئی تصور نہیں موجود لہذا اصل میں سب سے زیادہ ضرورت میں اسی کی تھی اور الحمدللہ کہ سب سے زیادہ میں نے اسی پر محنت صرف کی اب آئیے میرے قرآنی فکر کا دوسرا حصہ یہ تو میں نے اب تک فرض کی حیثیت سے بات کی میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار اس پر ہے اور اس میں مجھے وہ علامہ اقبال کا شیر یاد آ رہا ہے یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ یہ جو فرائض دینی کا تصور ہے یہ اس پر نہیں ہے مبنی کہ آپ کا ہی اکثریت میں ہو اور اقلیت میں ہو اس سے کوئی بحث نہیں حضور ایک تھے تنہ تنہ اور آپ نے یہ کام شروع کر دیا تھا آپ کے پاس کوئی امت نہیں تھی کوئی جماعت نہیں تھی جماعت آپ نے اپنی بنائی ہے امت خود بنائی ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے جیسے کہ کوئی پرندہ لے کر آتا ہے ایک ایک دن کا اپنی چونچ میں اپنا ایک گھونسنہ بناتا ہے اس طرح حضور نے ایک 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 بمشکل دس برس میں دس برس کے دن گنئے کتنے ہو گئے چار ہزار دن اور ان میں صرف سوہ سوات بھی آئے حضور کے پاس اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا آپ اکیلے بھی ہیں دنیا میں روح ارضی پر باقی سارا کفرے تب بھی یہ کام آپ کو کرنا ہے آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے ایمان حقیقی حاصل کرنا ہے اپنی زندگی میں اللہ کیا کام کی اطاعت کرنی ہے اور جن اجتماعی معاملات کے اندر نہیں کر سکتے اس کا کفارہ دینا ہے کہ اسے اجتماعی نظام کو بدلنے کی کوشش کریں کوشش کیا کریں گے پہلے لوگوں کو ہم خیال بنائیے قوت حاصل کیجئے اگر مناسب لوگ مل جائیں قوت حاصل ہو جائے اس نظام کے ساتھ ٹکر بول لے کر اس نظام کو ختم کیجئے اور اللہ کے دین کو قائم کیجئے کر سکے نہ کر سکے اس پر آپ کی کامیابی کا کوئی اثر نہیں کامیابی اس سے متحصر نہیں ہوتی آپ نے تل مندل لگا دی یا آپ کی زندگی اس کام میں لگا دی اب آئیے اس خالص انفرادی سطح سے اٹھ کر ہم چلتے ہیں اوپر ہم ایک عالمی ملت اسلامیہ کے فرد ہیں تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ کم سے کم سوہ سو کروڑ اور عام خیال یہ بھی ہے کہ ڈیڑھ سو کروڑ مسلمان اس وقت ہیں ہم سب بھائی ہیں آپس میں کل مومن اخوتن اندر دلش اللہ ہم اقبال کہتے ہیں انما المومنون اخوتن کو اس طور سے انہوں نے نظم کیا یہ ملت اسلامیہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے اس وقت اس کی قرآنی تشخیص کیا ہے آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں ازرور قرآن میں نے ارز کیا تھا یہ میرے قرآنی فکر کے مختلف ذاوی اور گوشیں ہم اس وقت دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود عزت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی حیثیت ہمیں بین الاقوامی معاملات میں حاصل نہیں کس نمی پرسد کے بھئیہ کیس تھی تم ہو کون ہمارے معاملات دوسرے تیہ کرتے ہیں پاکستین جیسا بڑا ملک اور وہ آئی ایم افور ورل بینک کا جو ہے اس کا غلام بنا ہوا باقی بھی بہت سے ممالک امریکہ کی جیب کے اندر ہیں کہنے کو مسلمان آزاد ممالک ہیں لیکن وہ امریکہ کی جیب میں ہیں ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے آج خلیج کے تیل کے اوپر بھی پنجے گاڑ کر وہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں جزیرہ نمائے عرب کے اندر جو اپنے مراکس قائم کر گئے ہیں حضور نے جو فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ برامد ہوگا وہ شیطان کا سینگ جو ہے نصم ہو گیا نجد کے اندر آ کر اور امریکن جو میزائلز وہاں لگے ہوئے ہیں یہ صورتحال ہماری دولت ان کا تصندت میں جو بڑے بڑی دولت ملک ہیں ان کی دولت بھی ہے کہاں امریکی بینکوں میں ساری وہاں جمع ہے جب چاہیں گے فریز کر دیں گے ایرانین ریولوشن کے بعد شاہ کا سارا سنمایہ فریز کر دیا تھا کہ نہیں تو چاہے شاہ فہدوں اور چاہے وہ برونائی کے سلطان ہو ان سم کا پیسہ ہے کہاں ہے تو انہی کے پاس پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی معاملات میں کبھی جی سیون بیٹھے ہیں کبھی جی فیفٹین بیٹھے ہیں لیکن کوئی مسلمان ملک نہ جی سیون میں نہ جی فیفٹین میں جیسے اردو کے معاملے میں کہیں گے نہ تین میں نہ تیرہ میں کس نمی پرست کے بھئی آکیز پھر اس زمانے میں تو خاص طور پر دیکھئے ٹھیک ہے پہلی دو جنگوں میں بہت سے عیسائی مارے گئے بہت سے عیسائی ممالک جو ہیں اس کے در ایک سمجھ یہ ہے کہ بھرکس بنا ہے لیکن اب جو پچھلی صدی ہے نس صدی اس میں تو جہاں کہیں بھی قتل لوگ آ رہے تھے صرف مسلمانوں کا ہے وہ کشمیر ہے تو مسلمان سومالیا تھا تو مسلمان بوسنی ارزو پہ بھی نہ تھا تو مسلمان کوسوگو مسلمان چچنیا مسلمان برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس وقت فلسطین میں مسلمان اور یہ حالت جو آج کل ہو رہی ہے اس کیفیت کے ساتھ ہو رہی ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج سے پانچ سو برس پہلے جب ہسپانیا میں یہی کچھ ہو رہا تھا ایتھنک کلنزنگ پورے ہسپانیا میں ہوئی ہے تو اس وقت نہ اخبارات تھے نہ ٹیلی ویجن تھا پوری دنیا میں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں آج تو آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں بی بی سی پر دیکھتے رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ بی بی سی پر ہم دیکھتے رہے جو کچھ کاؤسووں میں ہوا لوگوں کے ساتھ جو کچھ چچنیا میں ہوا جو برکس نکالا گیا ہے جو گروزنی کی عیر سے عیر بجائی گئی ہے پوری دنیا کے سامنے اور ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم امت مسلمہ میں سے کسی ملک کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کوئی چیلنج دے کہ یہ معاملہ روکو ورنہ ہم جو ہیں جنگ کے لئے تیار ہیں عرب ممالک نے بھی او آئی سی کا ہوا ہے تو کیا ہے تعلقات ملکتے کر لیں گے اسرائیل کو آپ کے تعلقات سے غرص کیا ہے کوئی دلچسپی نہیں اسے سیان بھئے کوتوال ہمیں ڈرکائے کا ہے ان کا سیان امریکہ ہے امریکہ پوری دنیا کی سول سپریم پاور ہے تم ہو کون تمہاری حیثیت کیا ہے تعلقات ملکتے کر لیں تعلقات ملکتے لیکن اس سے آگے کچھ کہنے کی حمد کچھ کہنے کی جورت موجود نہیں یہ درحقیقت کیا ہے یہ قرآن مجید کی تشخیص میں یہ نقشہ ہے زربت علیہم الزلت والمسکنة وباؤ بغضب من اللہ ان پر زلت مسلط کر دی گئی کمزوری زعیفی اور ہے جرب زعیفی کی صدا مرگ مفاجات والمسکنہ کم ہمتی ہمتی نہیں رہی چیلنج نہیں کر سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے ہمارا اپنا حال کیا ہے ہم کہتے ہیں کشمین ہماری شہرک ہے اور شہرک کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ایک دشمن نے لیکن ہم اس کے ساتھ کھلن کھلا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے بس جی ہم تو صرف اخلاقی مدد دے رہے ہیں اور ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں اور صرف ڈپلومیٹک مدد دے رہے ہیں کھل کر کہنے کا کوئی ہمارے پاس ہمیں طاقت نہیں ہمت نہیں جرت نہیں خوصلہ نہیں ضربت علیہم الزلت والمسکنہ تو اباؤ بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں یہ آیت قرآن میں سورہ بقرہ میں آئی ضرور مذہود تفصیل کے ساتھ سورہ علی عمران میں آئی اور دونوں جگہ یہود کے لئے آئی لیکن آج اس آیت کا مصداق کامل مصداق اتم ہم امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کل تیرہ چودہ ملین ڈیڑھ کروڑ بھی نہیں دنیا کی معیشت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دنیا کی تجارت ملٹی نیشنلز ان کی گریفت میں سول سپریم پاور اون ارت امریکہ ان کے شکنجے میں یو این نو ان کی باندی ان کی لونڈی یہ حال ہے ان کا وہ ضربت علیہم الزلہ والمسکنہ کہاں ہے جس طرح کی بڑھکیں ایریل شوران بڑھکیں مار رہا ہے اور ڈٹکے کر رہا ہے کھل کر کر رہا ہے ہم یہ کریں گے کمر توڑ دیں گے ان کی کوئی ریزسٹنس نہیں چھوڑیں گے ان کی اندر یہ سب کچھ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہے اس وقت امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بڑی تلخ ہے لیکن میرے قرآنی فکر کا یہ ایک اہم نقطہ ہے ایک اہم زاویہ ہے اس کو ذرا پہلے ٹیبل اگر بنانا ہو قابل قبول بنانا ہو تو سابقہ امت مسلمہ کی مثال سامنے لے آئی جائے قرآن میں دو جگہ تو ان کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے اے بنی اسرائیل میرے انام و اکرام کو یاد کرو جے تم پر ہوا میں نے تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی یہ قرآن کی آیت ہے یہ تعلیموت کے الفاظ نہیں ہے یہ تورات کے الفاظ نہیں ہے دو جگہ مزید کہا چار جگہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا گیا تمام جہانوالوں پر تمہیں فضیلت دی لیکن انہی کے بارے میں آگیا زربت علیہم الزلت والمسکنت و باؤو بغلب من اللہ زربت علیہم الزلت اینما سقفو اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس و باؤو بغلب من اللہ و ضربت علیہم المسکنت کیوں بضائی تو بڑا تضادیس میں تضائی کیسے ریزول ہوگا وہ اصول سمجھ لیجئے جب کوئی امت کوئی قوم اسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے دیتا ہے اپنی شریعت سے نواز دیتا ہے اپنے کسی رسول کو عطا کرتا ہے ان کے رہنما اور قائد کی حیثیت سے اور اس کی امت کی شکل دے دیتا ہے انہیں تو وہ امت وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ امت بل جاتی ہے پہلے یہ امت موسیٰ تھی بنی اسرائیل تھے چودہ سو قبل مسیح میں انہیں تورات بھی گئی وہاں سے ان کی امت کی حصے سے تاریخ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے وہ صرف ایک قوم تھے امت نہیں تھے امت بنے ہیں جب تورات عطا ہوئی ہے چودہ سو قبل مسیح میں اس وقت سے لے کر قرآن کے نزول تک چھ سو دس عیسوی میں آغاز ہوا ہے دو ہزار برس تک بنی اسرائیل کو یہ پوزیشن حاصل تھی کہ وہ روح ارضی پر اللہ کے نمائندے تھے لیکن اگر ایسی کوئی قوم اپنی بدعملی اور بےعملی کے نتیجے میں اللہ کی غلط نمائندگی کرنے لگے بجائے اس کے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرے وہ اس شریعت کے خلاف عمل کرے بجائے اس کے کہ اللہ نے جو کتاب دی تھی اسے اپنا امام بنائے اسے وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پیگ دے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پیگ دیا تو اب یہ امت میرے لذب پر غور کیجے گا یہ امت کہنے کو امت مسلمہ ہوتی ہے زوم میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بڑے لادلے ہیں بڑے چہیتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں رسول کے ساتھ کدامن سے وابستہ ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن اللہ کی نگاہوں میں یہ کافروں سے بددر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے نا آج ہم کہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیوں کیا عیسائی اللہ کو پسند ہے مسلمانوں کے مقابلے میں بدترین مشرک حضور کو تو نہیں مانا انہوں نے یہودی پسند ہے اللہ کو پھر اس کا مطلب ہے آج مسلمان بددر ہیں یہود سے اور عیسائیوں سے اور ہنود سے وہ تو کہتے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ تو کہتے نہیں کہ ہم محمد کے پیروکار ہیں ہم کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہمارا عمل برقس ہے پوری دنیا میں کہیں ہم کل ملک نہیں دکھا سکتے کہ جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیکھو آؤ یہ پورا کا پورا اسلامی نظام یہاں نافذ ہے افغانستان کا معاملہ ہے ابھی کہ ہو رہا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن ابھی بڑی پرمیٹی سٹیجز کے اندر ہے لیکن یہ کہ ایک عصہ دور کے تقاضوں کے مطابق ایک اسلامی نظام کا ایک موڈل پوری دنیا کو دکھایا جا سکے ممکن نہیں اسی وجہ سے ان پر عذاب آئے ان پر عشیریوں کے کوڑے ٹوٹے پرسے ان پر نبو کا نظر کا عذاب آیا ان کا خانہ کعبہ یعنی حیکر سلیمانی مسمار ہوا پانچ سو ستاسی قبل مسئل دوبارہ تعمیر ہوا تو رومیوں کے ہاتھوں پھر گرا دیا گیا اور وہ گرا پڑا ہے آج تک یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر پڑھتے رہے آج بعین ہی یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے آج ہم اس مقام پر آگئے ہیں ضربت علیہم الزلت والمسکنہ ہمیں تو قرآن میں سے دو مرتبہ کہا گیا ہے خیر امت کنتم خیر امت انفرجت لنناس سورہ آل عمران وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّتَ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ یہ سورہ بقرہ دو جگہ کہا گیا ہے امت وسط اور خیر امت اور یہودیوں کو چار جگہ کہا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِي لیکن ان کی بجملی اس کی سزائی ہے اس سدی میں ساٹھ لاکھ جو ہے ہٹنر نے تباہ کیے ہیں برباد کیے ہیں ختم کیے ہیں یہی معاملہ آج اب پچھلی نصف سدی سے سورت بدل چکی ہے اب یہودی اس سے نکل چکے ہیں کیوں نکلیں یہ میں بعد میں ارز کروں گا یہ اللہ کی ایک اور مشیعت ہے ایک اور قائدہ ہے ایک اور قانون ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے عارضی طور پر انجام کچھ اور ہونا ہے لیکن اس وقت شکل کیا ہے اس وقت ان کے لیے نہ زلت ہے نہ مسکنت ہے نہ عذاب الہی کی کوئی شکل موجود ہے عزت ہے دونت ہے پیسہ ہے اور سول سپریم پاور و نرث دنیا کا پولیس مین جو بنا ہوا اس وقت وہ ان کے شکنجے میں ہے انہیں اور کیا چاہیے آج یہ معاملہ ہمارا ہو گیا ہے زربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغدب من اللہ ہم پر بھی پہلے کروسیڈرز کے حملے ہوئے پھر تاتاریوں کے حملے ہوئے پھر یورپی جو ہے استعمار اس نے آ کر پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ اپنا غلام بنایا انڈونیشیا سے لے کر یہ سارے جزائر شرق الہند اور پھر ہندوستان تو اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا غلام انگریزوں کا ہوتے ہوتے جو ہے پورا عالم عرب یہ سارا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا وہی عذاب کہ جو آیا تھا سابقہ امت مسلمہ پر وہی عذاب ہم پر بھی ہے اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کہنے کو آزاد ممالک پتہ نہیں چھپن ہے ستاون ہے ساٹھ ہیں میں تو کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس کی گنتی دیکھتا نہیں پڑھتا نہیں یاد نہیں کرتا فائدہ کیا زیرو کے درجے میں زیرو ہزار بھی جمع ہو جائے تو زیرو ہی رہیں گے کوئی حیثیت ہے کوئی دنیاوی معاملات میں ہماری رائے کا کوئی وزن ہے کوئی ہم سے پوچھتا ہے ویسے یہ ہے کہ علامہ اقبال کا شہر لہک لہک کر پڑھ لو خود ہی کو کر ملند اطلاع کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بلنے سے خود پوچھے بتا تیری نزا کیا ہے خدا کیا پوچھے گا یہاں کے لوگ نے پوچھنے کو تیار کے تم کیا کہتے ہیں تمہاری رائے کیا ہے اس کا حل کیا ہے صرف ایک ہے اس عالمی سطح پر جو ادبار اور جو امت مسلمہ کے اوپر عذابِ الہی ہے اس کا حل صرف ایک ہے کسی قابلِ لحاظ سائز کے سائزیبل مسلمان ملک میں مکمل اسلامِ نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے تاکہ اللہ کی صحیح نمائندگی زمین پر ہو جائے ایک ملک میں بھی ایسا ہو جائے گا تو یہ فرضِ کفایہ ہو جائے گا پوری امتِ مسلمہ کی طرح سے پوری امتِ مسلمہ پر سے عذاب تل جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ فرضِ کفایہ ہو جائے گا لیکن ملک ہو کم سے کم جیسا پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے انڈونیشیا ہے بڑے ممالک کوئی دس بارہ کروڑ آدمی تو بستا ہو اس کے اندر وہ ایک نظام قائم کر کے دکھائیں دنیا کے سامنے جس میں عہدِ حاضر کے سارے تقاضے بھی عالی ترین پیمانے کے اوپر پورے ہو رہے ہوں جتنی بھی اچھی اقدار ہیں وہ ساری اقدار اچھی اگر کوئی ہیں اس دور میں سب محمد رسول اللہ سے مستحار کی گئی ہیں ہر کجا ہر کجا بھی نہیں جہانِ رگو بو آنکہ از خاکش برویت عرضو یعنی نورِ مصطفیٰ اورہ بہاست یعنی نورِ مصطفیٰ یعنی نورِ مصطفیٰ ان کو ان کے سمیت پورا اسلامِ نظام قائم کر کے دکھایا جائے تو اللہ تعالی کا یہ عذاب ختم ہو جائے گا یہ ایک فرضِ کفایہ کے درجے میں جیسے اگر کوئی مسلمان خوت ہو جائے تو اگر کچھ لوگ اس کی نمازِ جنازہ آدھا کر لیں تو باقی سب کی طرف سے فرض ساقیت ہو گیا لیکن کوئی بھی نہ کرے تو پھر سارے مسلمان مجرم ہو جاتے جب تک کسی ایک جگہ پر بھی وہ نظام قائم کر کے ہم نہیں دکھا دیتے پوری عمتِ مسلمہ مجرم ہے اور وہ عذابِ الہی کی قریفت میں ہے لیکن اگر کسی ایک ملک میں بھی قائم ہو جائے تو یہ پوری عمتِ مسلمہ کی طرف سے ایک فرضِ کفایہ کی ادائیگی ہو جائے یہ میری قرآنی سوچ کا دوسرا ذاویہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نہیں چیزیں بہت مرتبہ بیان کی تحرینوں میں بھی موجود تیسرا ذاویہ پورا جو عالمِ انسانیت ہے ابھی ہمیں چلاتا ایک فرض سے ایک فرض کی حیثیت سے میرا اور آپ کا کیا فرض ہے اب ہم چل رہے ہیں فرض سے اوپر گئے پوری عالمی امتِ مسلمہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امتِ مسلمہ پورے عالمِ انسانیت کا تو چوتھا یا پانچمہ حصہ ہی ہے ایک سو بیس کروڑ ہے تو پانچمہ حصہ ہے کیونکہ چھے سو کروڑ ہے دنیا کی آبادی اس وقت ابھی حال ہی ہے میں بوسنیہ میں جب جنگ جاری تھی اس وقت یہ آیا تھا کہ آج کی تاریخ میں فلان جگہ جو بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ چھے عرب کی کا حنصہ مکمل ہو گیا ہے یہ چھے سو عرب جمع ایک ہے یہ بچہ یہ کہا گیا پورے اقبارات کے اندر تو چھے عرب کا مطلب کیا ہے چھے سو کروڑ چھے سو کروڑ میں ایک سو بیس کروڑ ہیں تو پانچمہ حصہ مسلمان ہو گئے دنیا کے اور اگر ڈیڑھ سو کروڑ ہیں تو چوتھا حصہ مسلمان ہو گئے تو اب میں اس سے بھی بلند درد اس سے بسیدر سب کے پر بات کروں پورے عالمِ انسانیت کا مستقبل کیا ہے ازروعِ قرآن لیکن اس معاملے میں صرف قرآن نہیں بلکہ احادیثِ نبیہ کے حوالے سے بھی مجھے بات کرنی ہے دیکھئے پورے عالمِ انسانیت کا ایک مستقبل تو وہ ہے کہ جو قرآنِ مجید کی روح سے ہمارے ایمان کا جزوے لائن فرد بلکہ ایک اعتبار سے جزوے آزم ہے اور وہ یہ کہ ایک وقت آئے گا یہ پوری بسات لپیٹ دی جائے گی قیامت واقع ہوگی یہ پورا نظام نظامِ شمسی بھی اور زمین کا یہ پورا نقشہ بدل جائے گا زمین یہ زمین نظر نہیں آئے گی پہاڑوں کا وجود نہیں ہوگا روحی کے گالوں کی طریقے سے دھنکے ہوئے اور وہ دھنکی ہوئی اون کے اون کے مانند ہوگے ریت بن جائے گا پورا ساتھان سف صفا پوری زمین میں نہ کوئی ایچ نہ پیچ نہ اچائی نہ نیچائی چٹیل میدان ہوگا اور کوئی انسان زندہ نہیں ہوگا حیاتِ ارزی کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہے گا یہ تو یوں سمجھئے قرآنِ مجید کے اہم ترین مضامین میں سے ہے بلکہ قرآنِ مجید کا جو حصہ پہلے چار سالوں میں نازل ہوا ہے اس کا تو جزوِ عاظم یہی ہے ایمان بالآخرہ قیامت اور آخرت باس عبادل بہت میں نے اس لیے اس طرح تھوڑا سا وقت لے لیا اس پر کہ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بھی بس وہ کسی ایک جگہ چھوٹی سی پوٹلی بنی رکھی ہے ہم آخرت کو مانتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں اس کا جس طرح استہزار ہونا چاہیے صحابہ اکرام کو استہزار اس درجے کا تھا کہ ذرا دیز ہوا چلتی تھی آندھی آتی تھی کہتے تھا قیامت آگئی شاہد آگئی اس درجے مستعظر رہتا ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں بہت دور ہے بہت دور ہے بہت دور ہے میری جو کتاب شائع ہوئی سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا باضی حال مستقبل تو ہمارے ہاں کے ایک دانشور ہیں اور اچھے دینی مزاج کے بھی آدمی ہیں مختار مسعود صاحب ان کو میں نے وہ کتاب دی پڑھنے کے لیے تو اس کے بعد تفسرہ ان کا یہ تھا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب کر کے نکھا دیا اس پر میں نے انہیں آیت سنائی انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبا یہ لوگ اسے دور سمجھنا ہیں ہمارے سامنے موجود ہے قیامت قیامت اللہ کے سامنے دست بستا کھڑی ہے کہ کب عذر ہو اور میں ٹوٹ پڑھوں ونراہ قریبا تو ہر مسلمان کو اسے بہت قریب سمجھنا چاہئے بڑی قیامت اگر ہے بھی کوئی دور تو چھوٹی قیامت من ماتا فقط قامت قیامتو ہو یہ قیامت سغرہ تو میری اور آپ کی جو ہے وہ ہر وقت میرے اور آپ کے سروں کے اوپر منڈل آ رہی ہے پتہ نہیں کب آ جائے میری اور آپ کی موت یہ گویا کہ قیامت سغرہ ہے من ماتا حضور نے فرمایا جو فوت ہو گیا فقط قامت قیامتو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی بہرحال پہلی بات تو یہ ہے قیامت اور اس سے پہلے ایک بات ہے اس سے کچھ عرصے پہلے کل روح ارضی کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور نظام خلافت اللہ من حاجی نبوہ قائم ہوگا قرآن مجید میں اس کا سر سغرہ کبرا ہے سراحت کے ساتھ یہ بات قرآن میں درج نہیں ہے لیکن دو چیزیں دو پرمیسز سغرہ کبرا جس سے یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے قرآن میں موجود ہے وہ کیا ہے تین دفعہ کلیر الفاظ میں اللہ نے بیان کیا ہمارے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست ہے غلبہ دین حق وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم ہدایت کاملہ کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر پورے نظام زندگی پر کیا مطلب ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر تیتیس میں یہ الفاظ موجود ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھائیس میں الفاظ موجود ہیں سورہ صف کی آیت نمبر نو میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر اور پانچ دفعہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں مختلف اسالیب کے اندر کہ محمد کو بھیجا گیا پوری نو انسانی کی طرف واضح ترین آیت ہے سورہ سبا کے آیت نمبر اٹھائیس وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّاكَا فَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے بشیر و نظیر بنا کر ان دونوں کو جھوڑ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کا مقصد تب مکمل ہوگا جب تمام عالم انسانیت پر اللہ کا دن غالب آجائے جب تک یہ نہیں ہوتا حضور کی بیشت کا مقصد ابھی کامل نہیں مکمل نہیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ایک درجہ میں اتمام ہو گیا جزیرہ نمائے عرب میں حضور کے دست مبارک سے اتمام ہو گیا نورِ توحید کا لیکن جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ تو کل زمین کا شاید سوہ حصہ ہوگا جب تک پوری زمین نہ جگمگا اٹھے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے جو اقبال کہتے ہیں کہ ہوگا اس ہوگا کی خبر جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے سراحت کے ساتھ یہ جو ایک چار ورقہ ہے نویدِ خلافت کی ہم نے بڑی کثیر تعدام میں شائع کر کے بہت عام کیا ہے آپ میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب حضرات کے پاس یہ پہنچا ہوگا ویسے یہ کہ مجھ سے غلط ہی ہوئی ہے یہ منگوال لیتا آج تاکہ جن حضرات کو نہیں ملا ہے آج تک انہیں مل جائے لیکن یہ کہ ہمارے درست قرآن کے جو آئندہ محفل ہوگی انشاءاللہ اس کے حضر میں یہ منگوال لوں گا جو حضرات بھی اگلے اتوار کو آئیں انہیں یہ مل جائے گا کیونکہ سراحت کے ساتھ وہ احادیث درج ہے ان کا مطن ہے ان کا کون راوی ہے کس کتاب میں ہے تین حدیثیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی خلافت علا بن حاج النبوہ کا نظام دنیا میں قائم ہوگا اور وہ عالمی ہوگا پورے قرآن عرضی پر اللہ تعالیٰ کا لائے ہوا وہ نظام دین حق غالب ہوگا یعنی وہ خلافت جو قائم ہوئی تھی حضور کے فوراً بعد خلافت علا بن حاج النبوہ وہی نظام دوبارہ دنیا میں قائم ہوگا اور پوری دنیا میں ہوگا مستدین حمل کی نوایت ہے صحیح مسلم کے روایت ہے ان روایتوں سے یہ بات کلیر لبا دے یہ ہو کر رہے گا یہ جو عالمی غلبہ ہوگا دین کا اس سے پہلے ذرا تلخ گولی بھی ہے امت مسلمہ پر عذاب کے شدید کوڑے پڑے گے ہماری بدعملی اور بےعملی کی جو سزائیں ملی ہیں اب تک ابھی سخت ترین سزا باقی ہے جیسے کہ وہ حدیث ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع تربزی کی روایت ہے میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک جوڑا ہے جوتیوں کا کتنی ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہے زمین پر رکھی ہو تو وہ پنجے کے رخ کے اعتبار سے درہ مختلف نظر آتی ہے لیکن ان کے تلوے جوڑ لیے تو بالکل ایک ہی ہے اتنی جامع اور اتنی یوں سمجھ یہ کہ بلاغت والی جو ہے تشبیح اور تمثیر حضور نے استعمال کی ہے جیسے ایک جوڑی کے دو جوتے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں ایسے ہی حالات ہوں گے جو سابقہ امت پر آئے تھے وہ اس امت پر بھی آئیں میں نے تفصیل سے لکھا ہوا تنظیم اسلامی کا تاریخی پسمندر چھوٹا سا کتاب چاہے چھ سات روپے کی کتاب ہے لیکن ویسے یہ کہ تفصیل میں جانا ہو تو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل تفصیل کے ساتھ اس میں آ چکا ہے ان پر جو کوڑے پڑے تھے اشوریوں کے ہاتھوں وہی کوڑے ہم پر پڑے کروسیڈرز کے ہاتھوں ان پر جو بہت بڑا عذاب آیا تھا نبوکر نظر کے ہاتھوں وہ ہم پر آیا ہے تاتاریوں کے ہاتھوں ان پر جو عذاب آئے تھے یونانیوں اور رومیوں کے ہاتھوں ہم پر وہ آئے انگریزوں کے ہاتھوں اور فرانسیسیوں کے ہاتھوں رتالویوں کے ہاتھوں اور اسپانویوں کے ہاتھوں یورپ کی قوت ہے لیکن ان پر جو عذاب اس صدی میں آیا جرمنوں کے ہاتھ ہو اس کی کاربن کاپی ابھی باقی ہے اگر تو وہ حدیث بتمام و قبال پوری ہو لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا عَتَعَلَىٰ بَنِسَائِ لَحَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ اور یہ ہے وہ جس کی خبر دی ہے احادیث کے اندر البتہ اس میں یہ فرض ذہن میں رکھئے کہ امت مسلمہ کے دو حصے ہیں ایک اس کا قلب ہے نیوکلیس وہ ہیں عرب حضور بھی عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں اللہ کی آخری کتاب ہے جو قرآن حضور پر نازل ہوا تو اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے وہ عرب ہے ہم لوگ جو ہیں وہ گویا کہ پیریفری پر ہیں ہم بھی ہیں اس امت کے اندر شامل ہیں لیکن ہم آخرین کے درجے میں ہیں وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِئِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بنیادی طور پر حضور کی بے سب انہی میں سے اور ان کے لئے وہ کون ہیں وہ امیین ہم آخرین میں شامل ہیں وہ ہیں اصل امت اصل عذاب ان پر آنا ہے اس لئے حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں وَیَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرْنْ قَدْ اَخْتَرَبُ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے مِنْ اَخْتَرَابِ سَعَتِهِ حِلَاقُ الْعَرَبِ قیامت کے قرب کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے بہت بڑے پیمانے پر ہلاکت والا عذاب بنو اسماعیل عرب ان کے اوپر آنے والا ہے اس کے بعد نمبر دو پر مجرم ہم ہیں مسلمان آنے پاکستان عربوں پر تو اللہ کا فضل یہ ہوا تھا کہ عربوں ہی میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا یہ فضیلت تو بہت بڑی ہے جو انہیں حاصل ہو گئی پھر ان کی زمان میں اللہ کی کتاب موجود ہے آج بھی موجود ہے انہیں اسے پڑھنے اور سمجھنے کے لئے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف پڑھیں اور نہ پڑھیں اور یہ پڑھیں اور معنی پڑھیں اور بیان پڑھیں اور یہ پڑھیں اور وہ پڑھیں تب جا کے قرآن کو سمجھیں لیکن اسی طریقے سے اللہ نے بہت سی فضیلتیں ہمیں عطا کی چار سو سال سے تمام مجددین اس جگہ پیدا ہوئے ہندوستان میں پیدا ہوئے مجدد الفیسانی شاہ ولی اللہ دیلوی سید احمد وریلوی شیخ ولی مولانا محمود حسن پھر بیسویں صدی عیسویں میں جتنے آعازی میں رجال یہاں پیدا ہوئے کہیں نہیں ہوئے علامہ اقبال مولانا مودودی مولانا الیاس مولانا ابوالکلام آزاد عظیم لوگ پھر ہر جگہ تحریک چلی آزادی کی تو اپنی اپنی قومی قومی جو عصبیتیں ہیں ان کی بنیاد پر عرب قومیت ملے قومیت یہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ خلافت کی خلاف سادش ہو رہی تھی تو کہاں چلی تحریک صرف ہند میں جان بیٹا خلافت پر دے دو بولی امہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو یہ خلافت کی تحریک چلی اس اعتبار سے یہ فضیلتیں ہیں کہ جو اس علاقے کے مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی اور پاکستان موجزے کے طور پر عطا کیا اگر ہم اسلام قائم نہیں کرتے تو نمبر دو مجرم ہم ہیں بارال یہ ہے اس سے قبل کا ایک معاملہ گنتی کرتے جائیے میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں عالم انسانیت کے مستقبل پورے عالم انسانیت کے لیے حلاقت اور موت آنی ہے قیامت کے موقع پر اس سے پہلے کل قرآن عرضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے تاکہ بے ست محمدی کے مقصد کی تکمیل ہو جائے علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مسلمانوں پر عذاب کی شدت بڑھنی ہے خاص طور پر عربوں پر اور نمبر دو مسلمانہ نے پاکستان پر لیکن وہاں کا معاملہ قطعی ہے یہاں کا معاملہ ابھی ہنگنگ ان دی بیلنس ہے اب صورتحال کیا ہوگی یہ جو شکل ہوگی عذاب کی اس کو نصرت میں بدلنے کے لیے دو شخصیتوں کا ظہور ہوگا ایک عام انسانوں کی طرح پیدا ہونے والے شخص حضرت مہدی جو مجدد ہوں گے وہ اس صدی کے ہوں اگلی صدی کے ہوں اللہ وعالم لے مجدد ہوں گے وہ عرب میں رنما ہوں گے اور عرب میں ایک خالص صحیح اسلامی حکومت قائم کریں یہ جو مہدی کا لفظ ہے یہ اہل تشیعوں کا تصور کچھ اور ہے وہ تو ان کے بارویں امام مظہومہ ان کا کہنا ہے یہ کہ گیارویں امام جو ان کے تھے حضرت حسن عسکری ان کے ایک بیٹے ہوئے عام لوگوں کا کہنا یہ ہے خاص طور پر اہل سنت کا کہ وہ لاورت فوت ہوئے ان کے کوئی اولاد ہوئی نہیں لیکن اہل تشیعوں کا عقیدہ یہ کہ ان کے ایک بچہ ہوا تھا اندیشہ یہ تھا کہ اسے قتل کر دے گا بادشاہ وقت جو ہے اسے ایک غار میں چھپا دیا گیا وہ وہاں چھپا ہوا ہے آج تک اور وہ ظاہر ہوگا کوئی بارہ سو برس ہو گئے ہیں اسے یہ امام غائب ہیں امام منتظر ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے یہ ان کا تصور مہدی ہے ہمارا تصور مہدی کیا ہے جیسے مجددین اور پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز سے سلسلہ شروع ہوا ہے پہلے دس دس صدیوں میں یہ سارے مجددین جو ہیں عالم عرب میں پیدا ہوئے اس کے بعد کی چار صدیوں میں ہندوستان میں پیدا ہوئے ایسے ہی ایک اور مجدد پیدا ہوں گے اور وہ عرب میں ہوں گے جو وہاں پر ایک صحیح صحیح اسلامی حکومت قائم کرے اور پھر بہت بڑی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کفر ٹوٹ پڑے گا خاص طور پر یہودی میدان میں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری بات کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیج دیا جائے گا جنہیں زندہ اٹھا لیا گیا تھا وہ دمشقی مسجد کے بنارے پر نازل ہوں گے اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ یہود کا خاتمہ کر دے گا جن یہودیوں کو جن کو ختم ہو جانا چاہیے تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی فوراً بعد رسولاً الہا بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن بنی اسرائیل نے انہیں نصرف یہ کہ رد کیا انہیں قبول نہیں کیا انہیں ولدس جنا قرار دیا انہیں حرامزادہ کہا گیا انہیں جادوگر کہا گیا انہیں مرتد کہا گیا انہیں کافر قرار دے کر سولی پر چڑھوا دیا گیا اپنے خیال کے مطابق یہ بات دوسری ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا وَمَا قَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا کوئی اور شخص تھا جو ان کی جگہ پر جو ہے سولی چڑھ گیا اور برنباس کی جو انجیل ہے برنباس کی اس کی روح سے وہی جو حواریین مصر تھا جیوڈاس اسکیری آٹ جس نے ایک خبر پہنچائی تھی اور گرفتار کروایا تھا غداری کی تھی اس کی شکل بدل کر اللہ تعالی نے حضور حضرت مسیح کی بنا دی اور وہ سولی چڑھا بلہ وعالم لیکن وہ مسیح آئیں گے ان کے ہاتھوں یہود کا آخری خاتمہ ہونا ہے یا میں وہ نکتہ واضح کر دوں یہودیوں کو یہ ایکسٹینشن کیوں دی گئی عربوں پر خاص طور پر عذابِ ذلت ذنبت علیہم الزلت والمسکنا یہ اللہ تعالی کی مشیعت میں یہودیوں کے ہاتھیں مقدر تھا مولانا آمین احسن اسلائی صاحب کہا کرتے تھے وہ راجپوت تھے وہ اپنے ہاں کے علاقے کے راجپوتوں کی روایت بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی راجپوت نوجوان کو بہت گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اسے جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں یعنی جوتا اگر راجپوت خود مارے تو راجپوت کے سر پر جوتا پڑا راجپوت کا جوتا تو پڑا لیکن اگر چمار کا جوتا پڑا تو جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں to add insult to injury انجری تو برابر کی ہے چاہے جوتا وہ چمار میں مارا ہو اور چاہے وہ کسی راجپوت میں مارا ہو لیکن insult یہ ہے کہ چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جائے یہ جو ذنبت علیہم الزلت والمسکرت وباؤ بغدب من اللہ والی قوم تھی اسے اللہ نے کچھ سہارا دیا ہے اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس یہ سہارا اس وقت اس کو دیا گیا ہے تاکہ مسلمان عرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کی امت جن کے پاس قرآن محفوظ ہو یہودیوں کے پاس تو تورات محفوظ نہیں رہی تھی یہودیوں کی کتاب کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا تک کبھی کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر وہ آزاد ہونے کے بعد بھی کوئی انگریزوں سے آزاد ہوا کوئی فرانسیسیوں سے ہوا کوئی اتالویوں سے ہوا کوئی اور کسی سے ہوا اسپانویوں سے لیکن سب نے کسی نے قبلہ بنایا واشنگٹن کو کسی نے بنایا ماسکو کو اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا اس جرم کی بدترین سزا انہیں ملنی ہے لیکن نمبر دو پر پھر نوٹ کر لیجئے نمبر دو پر ہم کھڑے ہیں لیکن ہماری فیٹ ہماری قسمت ہنگنگ ان دی بیلنس اگر اللہ ہمیں توفیق اطاف فرما دے اگر ہم اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرما دے کہ ایک اجتماعی سطح پر توبہ یہ امت کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچا لیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ فرما دیں گے ورنہ اسی قسم کا عذاب ہم پر بھی آئے گا خواتین ہال میں اب ایک بات اور نوٹ کیجئے جب یہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور جب عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا ان کی مدد کے لیے حادیث میں آیا ہے کہ فوجیں جائیں گی ایک مشرقی ملک سے اور ایک حدیث میں آیا ہے خوراسان سے حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے تو مشرقی کسی ملک سے لوگ آئیں گے فوجیں آئیں گی ان کی مدد کریں گے اور بات واضح ہو رہی ہے عرب جو ہیں کیونکہ ان پر دولت کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بارش کر دی ان میں پھر عیاشیوں کی بیماریاں آئیں وہ کھوک لے ہو چکے ہیں خاص طور پر سعودی عرب لہٰذا وہاں حکومت حضرت مہدی کی جو قائم کریں گے وہ کسی مشرقی ملک سے آنے والے لوگ قائم کریں گے نمبر دو جب حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور دجال کے ساتھ ان کا آخری مقابلہ ہوگا یہودیوں کے ساتھ تو ان کے لیے جو فوجیں آئیں گی سیاہ عالم لے کر وہ خوراسان کے علاقے سے آئیں گے یہ خوراسان حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کا نام تھا جس کا کہ مرکز جو ہے وہ آج کا افغانستان ہے کچھ پاکستان کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے ہمارا جو مالک کا ڈیویجن ہے وہ اس میں شامل ہے کچھ ایران کا حصہ اس میں شامل ہے اس کا نام خوراسان ہی ہے وہ ایک صوبہ ہے اس وقت ایران کا اور کچھ کے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں اس میں شامل ہیں یہ تھا خوراسان بزرگ the greater خوراسان of the past اس میں سے پہلی حدیث ابن ماجہ کی ہے دوسری تو تنمید کی ہے خوراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں نکلیں گی جن کا روح کوئی مور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب نہ کر دیں اس کا کیا مطلب ہے نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے ایک مشرقی جانب کسی ملک میں اور بالخصوص خوراسان میں اللہ کا دین پہلے قائم ہو چکا ہوگا تو وہاں سے پھر اسلامی فوجیں جائیں گی مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر اور پھر جب وہ مرحلہ آئے گا کتاب الملاحم میں جو فیصلہ کن جنگ پھر ہونی ہے یہودی اور عیسائی ایک طرف اور مسلمان ایک طرف اور اس میں پھر اللہ کی طرف سے غیبی امداد کے لیے نازل ہوں گے حضرت مسیح تو ان کے لیے بھی جو مددگار فوج جائے گی وہ خوراسان کے علاقے سے جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس علاقے میں افغانستان اور اللہ کرے کہ وہ مشرقی علاقے والا ملک کا نام پاکستان ہوں جو علامہ اقبال نے کہا تھا اور ابھی مجھے ایک حضم التحریر کی طرف سے ایک کارڈ وصول ہوا تھا اس میں تو یہ حوالہ ہے کہ یہ ابو داود کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اقبال نے اسی کو کہا تھا اپنے طرحانے میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہ تھنڈی ہوا جو ہے یہ آئی ہے حضور کو مشرق کی طرف سے مشرق میں ہی اندوستان بھی ہے پاکستان جس کا کہ اب خلاصہ بن گیا سمجھئے اسلامی ہند کا خلاصہ جو ہے وہ اب پاکستان میں آگئے اور اس کے ساتھ جو افغانستان ہے وہاں اللہ کے فضل سے اسلام حکومت قائم ہو گئی ہے جو آج سے پچیس برس پہلے اب تصور نہیں کر سکتے تھے کیا افغانستان تھا کس طرح کے وہاں حالات تھے اور اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے عالم انسانیت کا مستقبل اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا ابتدائی باتیں قرآن مجید کے فکر کی ہیں لیکن باقی تفصیلات کا رنگ جو اس میں ہے یہ احادیث نویہ کے حوالے سے ہے اور مجھے رحم آتا ہے واقعاً ہمدردی محسوس کرتا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ جو احادیث کی بے وقتی کرتے ہیں ان کی طرح متوجہ نہیں ہوتے ان پر اعتماد نہیں کرتے احادیث صحیح مسلم کی روایت ہو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل روح ارضی کو میرے لئے لپیٹ دیا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کو لپیٹ کر یا سکیٹ کر دکھا دیئے تو ہے کسی صاحب ایمان کے لئے شک اور شمع کی گنجائش وہ تو ہونا ہی ہونا ہے لازمان ہونا ہے البتہ اس سے پہلے کے واقعات میں نے تدریجاً آپ کے سامنے بیان کر دیئے اب آئیے چوتھا رخ ہے میری فکر کا پاکستان دیکھئے اس میں میری پوری کتاب موجود ہے استقام پاکستان استقام پاکستان اور مسئلہ سندھ اسلام اور پاکستان میں بہت ہی اختصار سے اس وصف قرآنی اعتبار سے جو میرا فکر ہے وہ بیان کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک پاکستان کا قیام ایک موجزہ تھا یہ کوئی کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں کانگریس جیسی عظیم جماعت گاندی جیسا عظیم لیڈر پھر یہ کہ انہیں مسلمانوں میں سے جمعیت علماء ہند مرانا مدنی مرانا ابو کلام آزاد ان کی تائید پنجاب میں مسجل سے آرار اسلام جیسے یوں سمجھ یہ کہ انتہائی آتش بیان مقررین ان کی تائید سرحد میں خدای خدمتگار جیسی عوامی جماعت کی تائید اور گاندی کا یہ کہنا کہ میری لاش پڑی پاکستان بنے گا پھر بھی بن گیا کیسے بن گیا حالانکہ ایک سار قائد آدم جی جو منظور کر لیا تھا کیابنٹ مشن پلین اس میں گویا کہ دس سال تک کے لیے وہ ایک آزاد ملک کے مطالبے سے دستمردار ہو چکے تھے سنچیالیس میں اللہ نے کہا نہیں پورا ملک لو اور آزاد لو ابھی لو کیوں قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر چھبیس ہے میں نے بارہ بیان کی ہے وَسْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَقَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَعَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَضَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے اقلیت میں تھے اور تمہیں دبایا ہوا تھا اکثریت نے مُسْتَدْعَفُونَ تھے تم اور تمہیں اندیشہ تھا کہ دشمن تمہیں اُچک لے جائے گا اگر ہندوستان آزاد ہو گیا ایک وعدت کی حیثیت سے ایکسپرائٹ کرے گا تمہیں بری طرح اللہ نے تمہیں پناہ دی اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی نسرت خصوصی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق تھے نوازہ بہترین رزق دیا یہ اللہ کا یہ خاص فرمان کیوں ہوا اس کو آپ دیکھئے سورہ عراف کی آیت نمبر 129 میں حضرت موسیٰ کا قول آیا بری اسرائیل سے خطاب کر کے عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِقَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ان قریب تمہارا رب دوبارے دشمن کو حلاق کر دے گا اور تمہیں زمین میں غلبہ عطا کرے گا طاقت عطا کرے گا سلطنت عطا کرے گا پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہیں ان دو آیات کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے ستائیسویں شب رمضان مبارک پاکستان کا ورود ہوا ہے نزول ہوا ہے میں کہوں گا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرِنْ حَكِيمُ اس لیلت القدر میں اس لیلہ مبارکہ میں جس میں تمام بڑے بڑے معاملات تیہ ہوتے ہیں ایشو ہو جاتے ہیں اس میں یہ ملک نازل ہوا رمضان مبارک کے ستائیسویں شب اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کے تحت لیکن ہوا کیا ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے تیرے دین کا بول بالا کریں گے تیرے نبی کا دین قائم کریں گے پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر کے دکھا دیں گے وہی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کریں گے پوری دنیا کے سامنے سے دکھائیں گے دیکھو یہ ہے اللہ کا دین یہ ہے خوت و حریت و مساوات کے وہ حصول جو محمد نے سکھائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ قانون جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا تھا یہ ہے معاشرہ آ کر دیکھ لو یہ ہے سماجی جو برکات ہیں آؤ اور دیکھو یہ ہے امن اور سکون اور اتمنان آج جا کر آپ افغانستان میں اس کا مشاہدہ کر دیجئے جو امن اور سکون وہاں ہے حالانکہ بھوک ہے بہت سے مسائل ہیں بڑی پریشانیاں ہیں سنکشنز لگی ہوئی ہیں ترہ ترہ کی دقتیں ہیں لیکن امن و امان سکون جا کر دیکھ لیں اسی طرح سے ایک دنیا میں سائزیبل ملک اور وہ جدید جو ضرورتیں ہیں اور جدید جو تصورات ہیں وہی جو دیئے تھے محمد الرسول اللہ نے یاد نور مصطفیٰ اور بہاست ان تمام کو ہائیسٹ لیول پر اس کے اندر شامل کر کے اور وہ نظام دین حق دکھا دیا جائے اس لیے ہم نے پاکستان مانگا تھا اللہ سے یہی قول ہے علامہ اقبال کا یہی قول تھا قائد امن کا لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی اور وعدہ خلافی کی صدا ہمیں ملی ایک صدا تو ملی ملک دو لخت ہو گیا اتنی بڑی شکست کا کلنگ کا ٹیکہ ہمارے ماتے پر لگا ترانوے ہزار ہمارے جو ہے قیدی ہندو کی قید میں گئے بیڑوں بکریوں کی طرح ٹرکوں ملاد کے ان کو لے گئے کنسنٹریشن کیمس کے اندر تاریخ انسانی کی عظیمترین حضیمتوں میں سے ایک حضیمت سن سٹھ سٹھ میں وہ ہوئی تھی عربوں کی اسرائیل کے ہاتھوں اور سن اکتر میں وہ ہو گئی پاکستان کی ہندووں کے ہاتھوں بھارت کے ہاتھ لیکن اس سے بھی بڑا عذاب جو ملا ہے وعدہ خلافی کا وہ سورہ توبہ کے آیات پچتر تا ستتر منافقین مدینہ کی خاص قسم کا ذکر کیا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لئین آتانا من فضلہی اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا ہمیں غنی کر دے گا دولت دے گا لنصدقن و لنکونن من الصالحین خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے جب اللہ تعالی نے انہیں دے دیا فلما عطاہم من فضلہی اپنا فضل سے نواز دیا بخلوبہی اب بخل سے کام لیا وَتَوَلَّوَهُمْ وَهُمْ وَعَرِدُونَ فِيْتْ بُوَرْ لِي وعدہ خلافی کی فَآقَبَهُمْ فِي نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق کا روک پیدا کر دی وہ نفاق کا روک ہے آج ہمارے سامنے رات بھی میں ارس کر رہا تھا جو سیویں آر تھا ہمارا دستور منافقت کا پلندہ نمبر ایک ہماری وہ قوم باہمی نفاق کا شکار ہو کر قومیتوں میں تقسیم اور تحلیل ہو گئی ہمارا کردار جس کو کہ حدیث میں کہا گیا آیت المنافق سلا سن یا ایک حدیث میں آیا کہ چار چیزیں ہوتی ہیں یا اگر کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہے جب بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے امین بنایا جائے خیانت کرے اور کئی اختلاف ہو جائے تو فوراں گالم گروچ پر اور لڑنے مرنے پر اتر آئے یہ چار چیزیں جو ہیں یہ منافقت کی علامت ہے کٹر منافقت ہے آج وہ ساری چیزیں ہمارے ہم موجود ہیں بلکہ عام طور پر قائدہ یہ ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا منافق اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا اب تو یہاں کروڑوں کے غبنوں کی بات ہوتی ہے پہلے کبھی سنتے سے ہزاروں اوپے کا غبن ہو گیا تو جردری آتی تھی کہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے اب تو یہ کہ کروڑوں سے کبھی تو خبر ہی نہیں ہوتا یہ ہے وہ عذاب الہی اب پاکستان کی قسمت ہینگ کر رہی ہے وہ کس طرح کی ہنگنگ ہے اسے سمجھ لیجئے اس کا بھی نقشہ قرآن سے کیونکہ میں یہ ساری باتیں قرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں یہ سورہ عراف کی آیات ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیات آپ کو سنائی ہیں یہ آیات پچھتر تا ستتر ہے اور سورہ عراف کی آیات ایک سو پچھتر تا ایک سو ستتر مثال دی گئی ہے ایک شخص ہوتا تھا بلعام بن بعورہ بہت نیک بڑا عابد بہت زاہد بہت بڑا عالم صاحبِ کرامت مذرگ لیکن اس کے بعد وہ یہ تورات کی روایات میں سے ہے کہ وہ کسی عورت کی چکر میں پس کر اور وہ سارا تقوی سارا علم سارا تدین ہار شہ گئی اس کی مثال قرآن مجید میں بیال کی گئی وَطْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اے نبی ذرا انہیں اپنے ساتھیوں کو اپنی امتیوں کو خبر سنا دیئے اس شخص کی جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی صاحبِ کرامت جیسے رسولوں کے لئے آیات موجزے ہوتے ہیں تولیاء اللہ کے لئے آیات کرامتیں ہوتی ہیں صاحبِ کرامت گو لیکن فَنْصَلَقَ مِنْهَا وہ ان آیتوں کو چھوڑ کر نکل بھاگا فَاطْبَعُ الشَّيْطَان اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پھر وہ آخری حد کو پہنچ گیا گمراہی کے اور زلالت کے وَلَوْ شَيْدَا لَرَفَانَهُ بِهَا ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے طرفوں عطا کرتے اور مجا مقام دیتے وَلَاكِنَّهُ وَخْلَقَ الْلَرْضِ وَگر وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا وَتَّبَعَ حَوَا اور اس نے اپنی خواہشیں نفس کی پیروی کی فَمَسَلْهُكَ مَسَلِ الْقَلْبِ اس کی مثال کتے کسی ہے اِن تَعْمِلَ لَيْهِ يَلْحَس اور اِن تَتْرُقُ حُي يَلْحَس اگر اس پر کچھ بود لادو گے تب بھی وہ ہاں پے گا کچھ نہیں لادو گے تب بھی ہاں پے گا ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جس نے اللہ کے آیات کو جھٹلایا یہ آیات پاکستان کی زمن میں میں آپ کو سنا چکا ہوں چار سو برس سے مجددین کا ارتقاظ اس سنم خانہ ہند میں یہاں پر ملک بننا اسلام کے نام پر موجزے کے طور پر رمضان کی ستائیسویں شب کو یہ اللہ کی آیات ہیں یہ نشانیاں ہیں ان کے تقاضہ کچھ اور تھا ہم اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھتے اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے واقعیتاً ایک مثالی اسلامی حکومت دنیا کے امساب میں آ جاتی وہ پورا تقاضہ وہ فرض کفایہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ادا ہونے کا بندوبست ہو جاتا وہ بدبخت و زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا زمینی خواہشات زمینی شہوات زمینی عارضویں گھٹیا قسم کی جو ہے مقاصد زندگی ایمبیشنز انہیں کے اندر مگن ہو کر رہ گیا یہ مثال ہے اس قوم کی بری مثال ہے اس قوم کی یہ فرض کی بات سنا کر قوم کی بات بتائی جا رہی ہے بری ہے مثال اس قوم کی کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے اوپر خودی ظلم کرنے والے تھے یہ ہے پاکستان کا معاملہ اب یہ ہنگ انڈی بیلنس ہے اس کی یا تو بلام بن باورا کی مثال بن جائیں گے رات میں جو کہہ رہے تھے جو ادرات موجود تھے رات کے سیمینار میں تو فاروق الغاری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ حالات ادرات جا رہے ہیں وہ تو خطرہ ہے کہ ہندوستان کی مکمل ڈومنیشن ہو جائے اس کا امکان موجود ہے حالات ادرات جا رہے ہیں لہذا کیا ہوگا اس وقت سمجھ لیجئے کہ وہ میں نے کہا ہے جہاں تک تو عربوں کا معاملہ ہے ان پر تو وہ معاملہ گویا کہ طلعہ کھڑا ہوا ہے کبھی وہ بھٹی بس پھٹنے والی ہے آتش فشا پھٹنے والے لیکن پھٹنے کی دیر ہے کب پھٹے گی اب نہیں کہہ سکتا لیکن ان کے اوپر تو بہت سخت عذاب کی کیفیت آ رہی ہے لیکن نمبر دو جو ہے امت مسلمہ میں باقی اس کے بعد بھی امت بڑی بڑی امت ہے بنگلہ دیش میں ہے اندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں ادھر انڈونیشیا میں ہیں ملائشیا میں ہیں پھر یہ کہ آپ افریقہ کے مختلف ممالک میں غیر عرب ممالک جو ہیں ان کے اندر مسلمان موجود ہیں یہ سینٹرل ایشیا میں کیا پتا ہے کہ پھر کوئی جاگ جائیں اگرچہ یہ کہ برین واشنگ ان کی ہوئی ہے اور جو یوں سمجھ یہ کہ تقریباً ایک صدی کا جو کومنسٹ رول وہا رہا ہے اس نے ان کے ذینوں کو کافی بدلا ہے لیکن کیا پتا کیا پتا ہے امالہ کے ششبے اُبلنے لگے کیا پتا سن کے آنگ سے کوئی جو دعوت اٹھ کھڑی ہو اللہ والا اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن یہ ہے کہ اس کا اندیشہ موجود ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کا یہ اسی ہنگنگ ان دی بیلنس کے درجے میں ہے یا تو ہم توبہ کریں اللہ کی جناب میں اور یہاں اسلامی نظام قائم کریں تو روح و ریحان و جنت نعیم تو ہم تو کوری امت مسلمہ کی طرح سے فرض کفائے ادا کریں گے اور ہمارے اوپر اللہ کی دعالی تعالی کی رحمتیں ہوں گی حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور آسمان جو ہے اپنی رہبتوں کی بارش برسائے گا وہ خلافت اللہ منحاج نبوہ کا نظام جب قائم ہوگا اس کا نقطہ آغاز پاکستان اور افغانستان بن جائیں اللہ تعالی کو اس کا اس نے پورا صورتحال پیدا کر دی ہے اب بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو مجرم ہمیں بہرحال یہ جو چاروں زہویے تھے جیسا کہ میں نے عرف کیا ایک نقطے پر آ کر مرکوز ہو گئے میری اور آپ کی ذاتی نجات اقامت دین کی جد و جہت سے وابستہ ہے امت مسلمہ جو حالت عذاب میں ہے اس کی قسمت کے بدلنے کا ایک ہی امکان ہے کہ کسی ایک سائزبل ملک میں اللہ کا دین مکمل قائم کر کے ایک اللہ کی طرف سے صحیح نمائندگی ہو جائے جو اس امت کا فرض منصبی ہے جو خبریں مستقبل کے دی گئی ہیں ان میں بھی اشارے موجود ہیں عرب کے مشرقی کسی ملک میں اور خوراسان میں یہاں کہیں پہلے وہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو یہاں سے لوگ جائیں گے جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے اور مضبوط کریں گے اور جو پھر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں گے مل کر ان کے ساتھ اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں اور خاص طور پر یہودیوں کے آخری قلعہ قمع کے لیے جو بھی ساتھی بنیں گے حضرت عیسیٰ کے اور یہ ہے پاکستان جو اللہ نے بنایا موجزے کے طور پر اور وہ اس کا نزول ہوا لیلت القدر میں اور اس کے اندر یہ کہ کچھ موجزے اور بھی ہو چکے ہیں قرارداد مقاس پاس ہوئی ہے یہاں کی سپریم کورٹ نے کبرشل انٹریسٹ کو ربا قرار دے کر حرام مطلق قرار دیا ہے گویا کہ نظری اعتبار سے بہت سی باتیں ہمارے ہاں ہو گئی ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے اب مرحلہ عمل کا ہے کوئی ایسی زبردست ایک تحریک عوامی چلے کہ جو عمل پر مجبور کر دے اس لیے کہ دستوری قانونی تقادت اب ہمارے حق میں ہے دستور میں قرارداد مقاسد موجود ہے دستور میں دوہ دوستو ستائیس علیف موجود ہے دستور کے اندر جو ہے فیڈل شریعت کورٹ جو ہے موجود ہے اگرچہ اس کے اوپر پابندیاں لگا رکھی وہ پابندیاں ہٹ جائیں اور دوہ دوستو ستائیس جو ہے وہ پوری طور پر نافذ العمل ہو جائے تو ایک پروسس شروع ہو جائے گا یہاں پہ اسلامی قوادین کی تنفیذ کا اس نظام کو یہاں پہ برپا کرنے کے لیے پھر یہ کہ بہت اسموت کی کام ہو سکتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے تو ضرورت ہوگی ایک عبابی تحریک اٹھے اور لوگ قربانیاں دے کر اب اس کے زمن میں ایک بات جان لیجئے اور یہ آخری بات ہے جو میں ارس کر رہا ہوں یہ کام کیسے ہوگا ہم کیسے کریں کیسے سوچیں کیا پلیننگ کریں سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے قرآن مجید کی روح سے سورہ مائدہ میں فرمایا گیا لیکل جعلنا منکم شرعتم ومنہا جا حضرت موسیٰ کا ذکر حضرت عیسیٰ کا ذکر حضرت محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ ماں رکوع ہے سورہ مائدہ کا جس میں ذکر ہیں تورات اور حضرت موسیٰ انجیل اور حضرت عیسیٰ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منحاج معین کیا ہے شریعت موسوی شریعت محمدی میں ہمیں معلوم ہے فرق ہے منحاج میں بھی فرق ہے حضرت موسیٰ کا منحاج کچھ اور تھا حضرت عیسیٰ کا کچھ اور تھا محمد الرسول اللہ کا اور تھا اس میں کوئی شک نہیں محمد الرسول اللہ کا ایک انقلابی منحاج تھا انہوں نے ایک لائس پین میں ایک عظیم انقلاب ورپا کر کے دکھایا ہے بالفعل یہ جو منحاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احضاب میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط الحسنہ اے مسلمانوں تمہارے لئے بہتلین مثال اللہ کے رسول کی شخصیت میں ہمارے لئے اصل اسوہ منحاج موسوی نہیں ہے ہمارے لئے اصل اسوہ منحاج عیسوی نہیں ہے ہمارے لئے اصل اسوہ منحاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہوگا ایک سال دیڑ سال ہوا آپ نے یاد ہوگا ہم نے منحاج محمدی کانفرنسیں کی تھی لاہور میں کی پشاور میں کی اسلام آباد میں کی کراچی میں کی مختلف مقامات پر کی یہ منحاج محمدی واضح ہو جائے اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لکہ قول جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی احسیت سے تو خطبہ دیا انہا ہادا لمر لا يسنو آخره الا بما صلاح به اولو یہ جو ہمارا معاملہ خلافت کا ہے اس کے آخری دور کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے دور کی ہوئی ہے طریقے کار ہوگا منحاج محمدی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو پھر امام مالک امام دار الحجرہ امام مدینہ انہوں نے بیان کیا لَنْ يَسْلُحَ آخرُ حَاظِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُهَ اس امت کے آخری حصے کی حالات درست نہیں ہو سکیں گے مگر اسی طریقے کار پر عمل پیرا ہو کر جس پر عمل پیرا ہو کر پہلی مرتبہ ہوا ہے اس اعتبار سے ہمارے لیے عصوہِ محمدی منحاجِ محمدی اور یہ ہے درحقیقت میرے مطالعہ کا جو میں نے کہا تقریباً بیس مرد سے جس کے لیے میں ممنونِ احسان ہوں زیعالحق برہوم کا ان سے مجھے شدید اختلافات بھی ہیں میں شدید تنقیدیں بھی کرتا ہوں بارالعب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے لَا مَا قَسَبَتْ مَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ لیکن مجھ پر ایک ذات ہی ہے عصان کے درجے میں مرز کر رہا ہوں انہوں نے جب یہ صیرت کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا مرکزی اسلام آباد میں ہو رہی ہے صوبائی پھر ہر صوبے کے اندر صدر مقام پر پھر زلوں میں ہو رہی ہے دپارٹمنٹس میں مختلف صیرت کانفرنسیں تو اس زمانے میں وہ میرا جو الہدہ کا پروگرام چل رہا تھا ٹی وی پر اس کی وجہ سے لوگوں میں میرا نام کچھ خاصا معروف اور مشہور ہو گیا تھا تو مجھے بہت دعوت آتی تھی کہ آپ ہمارے ہاں آئیں وہاں آئیں یہاں تقریر کریں اس زمانے میں مجھے صیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرائی میں اتر کر مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے کوشش ہوتی تھی کہ انسان جو ہے بات کرے ایک ہی تقریر جو ہے دوراتے رہنے سے طبیعت گھبراتی ہے تو یہ کہ اس کے مطالعے میں تو کوئی نئی چیزیں آئیں گی برامت ہوئی سن چوراسی پچاسی میں پھر میری تقاریریں ہوئی ہیں کہ جن سے پھر مرتب ہو کر کتاب آئی ہے منحاج محمدی ہی وہ شیع ہے منحاج انقلاب محمدی ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے منصوبہ بندی ہم کر سکتے ہیں تو صرف اس کی کر سکتے ہیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو صرف اس ہی کر سکتے ہیں ویسے اللہ کی مرضی ہے وہ آنے واحد میں کوئی انقلاب برپا کر دے اس کا اختیار ہے حضور نے طائف کی طرف رخ کیا تھا اللہ کو کچھ اور منظور تھا مدینہ کو یسرب کو بنانا تھا دار الحجرہ اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فیصلہ چلا حضور کا سفر جو ہے وہ ناکام رہا طائف کا لیکن یہ کہ پروگرام کیا بنے منصوبہ بندی کیا ہو طریقے کار کیا ہو پلیننگ کیا ہو وہ ہوگی منحاج محمدی کے مطابق اور اسی مراحل سے گزرتے ہوئے اور اس میں آخری بات یہ کہ یہ کام ایک نسل انسانی میں نہیں ہو سکتا تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوا ہے تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے حضور کے دست مبارک سے اب بھی ہونا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے جبکہ اب تو کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے لیکن یہ کہ ہوگا خبر دی ہے حضور نے ہمارا ایمان ہے لیکن اب کیا ہوگا یہ لانگ ڈران پروسس ہو جائے گا آپ کا وہ معاملہ تئیس برس میں مکمل بلکہ اکیس برس میں مکمل ہمارا ہو سکتا ہے سو برس لگ جائے کوئی پرواہ نہیں کئی جینریشنز میں ہو جائے لَتَرْكَبُنَّا تَبَقَنَا تَبَقَ ایک درجہ سے دوسرا درجہ دوسرے درجہ سے تیسرا درجہ جو میرے خیال میں برعظیم پاک و ہند کے حوالے سے اور علامہ اقبال کے جو انہوں نے انقلابی فکر کی تجدید کی تھی میرا یہ کتاب کیا اس موضوع پر موجود ہے تو یہ تین چار نسلوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کوئی آج کی بات نہیں ہے اقبال نے اپنا حصہ ادا کیا ایک وقت میں ابو الکلام نے اس میں حصہ ادا کیا پھر مولانا مودودی نے اس میں حصہ ادا کیا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کیا عجب کیا اگلی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ اسے پایا تکمیل تک پہنچا دے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی نجات اخروی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اس کے لئے تن مندن اپنا لگا دے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات